سین پیس چوبیس اور سین پیس یہ دو نقشہ ہوں گے پہلے ہم چوبیس کو لیتے ہیں پھر سین پیس پہ جائیں گے جب اس کا ٹائم آئے گا پھر اس پیسے لے جائیں گے اچھا جائیں ابباسی خلفہ میں سے اب ہم آخری چار خلفہ پہ آگئے ہیں یعنی خلیفہ ناصر، خلیفہ الظاہر، المستنصر، المستعصن اور یہ دور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے آپ بھی سمجھیں کہ بنو عباس کے دور میں جو سب سے اہم دو عدوار ہیں وہ ایک اس کی ابتداء ہے اور ایک اس کی انتہا ہے یعنی شروع کے آپ چار پانچ پلکہ کو آپ دیکھ لیتے ہیں صفح، منصور، مہدی، حارون اور یہ آخر کے آپ یہ چار خلفہ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی ناول کے آپ ابتدائی چالیس پچاس صفحات کو پڑھ لیں اور آخر کے چالیس پچاس صفحات کو پڑھ لیں تو چاہے وہ سات آٹھ سو صفحے کا ناول ہے ابتدائی انتہا کو پڑھ کے ایک ذہین آدمی بیس کی کہانی کا اندازہ بھی لگا لیتا ہے اور مورخین نے بھی اس آخری باب کو بہت اہمیت کے ساتھ نقل کیا ہے قصیل کے ساتھ نقل کیا ہے تو ان میں سے ہم پہلے پہ آتے ہیں خلیفہ الناصر الناصر لی دین اللہ بنو عباس کے دور میں سب سے طویل حکومت اسی کی ہوئی ہے بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ اسلامی تاریخ میں الناصر سے پہلے جتنے بھی گنز رہے ہیں وہ اہل سنہ میں یا اہل تشیعوں میں یا بنو عبید میں کسی بھی نصل یا قبیلے کا کوئی حکمران وہ اتنی طویل حکومت نہیں کر سکا یعنی اس کی حکومت سنتالیس سال تک رہی اس کے جب یہ خلیفہ بنا تو اس کی عمر صرف بائیس سال تھی اور جب اس کی وفات ہوئی تو ظاہرہ بوڑا ہو سکا تھا تو اس کے ابتدائی زمانے میں اور اس کے انتہائی زمانے کے طرح سے حکومت میں بھی آپ کو کافی فرق نظر آئے گا یا شروع کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ نوجوان تھا اور اسی نوجوانی کے انداز سے یہ حکومت پر رہا تھا صلاحیت اس میں بہت زیادہ تھی یعنی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیت کے لحاظ سے یہ بنو عباس کے جو شروع کے خلقات ہیں ان کے قریب قریب لیکن اس کے سامنے مقاصد آلہ نہیں تھے جب کسی کی صلاحیت بہت زیادہ ہو اور آلہ مقاصد کو سامنے رکھے اکام نہ کرے پھر اس کی صلاحیتیں بہت دفعہ منفی استعمال ہوتی اور یہ صورتحال اگر ایک حکمران کے ساتھ ہو تو قابل ہوتے ہوئے بھی اس سلطنت کے زوالی کو آگے بڑھاتا ہے اگر آلہ ناصر کے آپ صلاحیتیں دیکھنا چاہیں تو مورخین نے اس کے شعبہ مخابرات حضرت ان کیا ہے یعنی جاسوسی کا شعبہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس پہ بڑی محنت کی جاسوسی کی شعبہ پہ اور اس کو اس طریقے سے اس نے تیار کیا کہ دنیا بھر میں کہیں پر کوئی خبر ہوتی وہ بڑی تیزی سے اس کے پاس مان جاتی اچھا یہ جو نقشہ سامنے آرہا ہے کچھ اوری سامنے آرہا ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سبق سے ایک نقشہ نمبر چوبیس ہے اور ایک نقشہ نمبر سینتیس ہے تو چوبیس تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اسی پہ آجیا ہے ابھی سینتیس کے تو بھی باری نہیں آئی ہے یا المواحیدون میرے سامنے آرہا ہوا ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہاں بس یہ ٹھیک ہے جو ابھی اچھا اس کی جگہ اگر آپ اس پہ آ جائے نا سینتیس میں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں چوبیس کو گر آپ پہلیں چوبیس تو نہیں آئی چوبیس تو اس سے پڑا آگے پیچھے ہوگا آگے ہوگا نقشہ نمبر سینتیس سے تھوڑا سا آگے آ پائیں گے یہ نقشہ نمبر میرے سامنے شوہ نہیں ہو رہا ہے بہرحال نقشہ پہ الحارظم شاہات لکھا ہو ہے جو انوان ہے اس کا وہ ہے الحارظم شاہات وہ آپ دیکھئے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں اور زوم آؤٹ کرنے کے بعد چیک کریں تاکہ رکشن نمبر نیچے نظر آئے ابھا ٹھیک ہے یہ نقشہ اب یہ آپ کے سامنے جو خلیقہ ناصر ہے یا اس کے بعد والے حکمران ہیں ان کے دور میں عباسی سلطنت کہاں تک تھی اور اس کے آس پاس کونسی حکومتیں تھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ عباسی سلطنت درمیان میں اور اس کے اوپر دولت اطابقیہ مصل ہے اور اوپر آپ کو ساحل سمندر کے ساتھ ایک طرف بنو ایوب کی حکومت نظر آ رہی ہے پھر اس سرخ رنگ میں آپ کو نصرانیوں کی جو سلیبی امارات تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑی حکومت آپ کو دائیں طرف خارزم شاہی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ان ناصر کے دور میں عالم اسلام کا نقشہ یہی تھا تو میں متا رہا تھا کہ جاسوسی اس کی اتنی تیز تھی کہ کہا جاتا ہے یعنی یہ مبالکہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ کوئی بات اس سے چھپتی نہیں تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس جنات انہیں اس نے خبریں دے دیتی ابھی ایک واقعہ مختلف مورخی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہندوستان سے چلا ایک توتہ اس کے پاس تھا جو سطور اخلاص اس کو یاد دی سطور اخلاص سناتا تھا تو اس نے سوچا کہ اگر یہ توتہ میں خلیفہ کی خدمت میں پیش کروں تو مجھے بڑا انام ملے گا تو وہ جناب ہندوستان سے توتہ لے کے سفر کرتے کرتے بغداد پہنچا یہاں پہنچ کر دربار خلافت میں ابھی اس کی درخواست حاضری کی منظر ہوئی نہیں تھی انتظار میں تھا کب میری باری آئی گی کہ توتے کی وفات ہوگی توتہ مر گیا اب اس کا تو سفر کا مختلی بیکار ہو گیا تو بشارہ پریشان بیٹھا تھا کہ اتنے میں دربار خلافت سے ایک خادم آیا اچھا ابھی اس نے دربار خلافت میں کوشش کر رہا تھا حاضری اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا میں کیا چیز لیکے آئے ہیں تو ادھر سے خادم آیا اور اس نے کہا کہ جی اے توتہ دربار خلافت میں بھیج دو تو اس نے کہا کہ وہ تو مر گیا کل رات مر آئے ہیں اس خادم نے کہا کہ اچھا توتے کی لاش دے دو یہ بڑا پریشان حیران ہوگا کہ توتے کی لاش کا کیا کریں گے خلیفہ تو خادم نے کہا تو یہ بتاو کہ تم جو توتہ لے کے آئے ہو تو تمہیں کیا امید تھی کتنا انام ملے گا تو اس نے کہا کہ مجھے امید تھی مجھے پانچ سو دینار ملیں گے پانچ سو دینار آج کل کے بڑی رقم ایک کروڑ روپے کے قریب آپ سمجھیں بڑی رقم تو خادم نے اپنی جیب سے تھیلی ساتھی پانچ سو دینار ہی اس میں تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں اور خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا جب آپ ہندوستان سے روانہ ہوئے تھے اس مقصد کے لیے تو خلیفہ کو اسی وقت سے یہ اطلاع تھی تو اسی طریقے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا حکمران تھا کہ جو دوستوں کو دشمن بنا دیتا تھا دشمنوں کو دوست بنا دیتا تھا اپنی سیاسی چالوں کے ذریعے اس کے زمانے میں ایک تحریک تھی جسے الفتوہ کہا جاتا ہے وہ بڑی مشہور ہوئی الفتوہ اصل میں تو یہ آپ نے سمجھے کہ ایک تصور تھا جو صوفیہ اکرام کے ہاں ملتا تھا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی یہ بڑی دلیری سے گزارے بہادری سے گزارے لیکن اللہ کے لیے گزارے تو اسے آپ ایک تصوف اور جہاد کا ایک مرقب آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ مختلف صوفیہ اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھتا ہے تو اصل چیز تو وہ ہی تھی یعنی وہ صوفیہ جو خانقاہی کام بھی کرتے تھے جہاد بھی کیا کرتے تھے یا اپنے مریدوں کو بھیجتے تھے یعنی محض و صوفی صافیہ ذکر کرنے میں انہتار نہیں کرتے لیکن بعد میں پھر اس چیز میں ان تصورات میں تبدیلی آتی ہوئی غالی صوفیہ آگئے اور پھر جو مجاہدین صوفیہ کے جو رسوم تھی وہ رسوم ہی اصل بن گئی یعنی ان چیزوں نے مقاصد کی حیثیت حاصل کر رہی ان پھر زیادہ زور دیا جانے لگا تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ اب جو مزارات پہ جو حال ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہوتا تھا ان خانقہوں کا جہاں اصل تو خانقہ ہوتی تھی پھر وہ اللہ والے فوت ہو گئے تو ادھر ہی دفن کر دیا اب وہ خانقہ تو چلی گئی پس مندر میں مزار بن گیا اور ہر قسم کی فضولیات وہاں شروع ہو گئی اگر ان بزرگ نے کوئی چیز شروع کی تھی کسی خاص مقصد سے اور وہ مقصد تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور وہ رسم وہاں پہ لازم ہوتی ہے کہیں بھی کوئی خاص قسم کہ وہ پیالے بھر کے پی رہے ہوتے ہیں بزرگ نے کچھ اور پیا ہوگا یہ اس میں جناب بھنگ ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں عزیب عزیب رسومات ہیں اس سلسلے کی رسومات وہ یوں سمجھے عام تھی ان میں کیا سیزیں تھیں کبوتر بازی اور یہ خوالی اس طرح ایک چیز اسے غلان لازی کہتے ہیں تیربی میں اس کو رمیو البندق کہتے ہیں اس کو کہ اردو میں غلان لازی کہیں گے یعنی جیسے بچے کھیلتے ہیں کنچے کھیلتے ہیں گلی میں آپ انہیں دیکھا ہوگا گولیاں کھیلتے ہیں اس قسم کی گولی ہوتی تھی اور اس کو ایک خاص ہتھیار سے اس کو دور نشانہ اس کا مارا جاتا تھا تو یہ چیز آگے ترقی کر کے بعد میں بندوق بن گئی لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا بس ایک کھیل تھا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نشانہ بازی ہوتی ٹھیک ہے بچوں کی نشانہ بازی ہوتی ہے تو ان ناصر نے اس سنسلے میں بڑا غلو کیا ایک تو اس نے اس سنسلے کے جو اس زمانے میں خلیفہ کہہ لیں آپ ان سے خلافت لے لی وہ خلیفہ صاحب سے انتقال ہو گیا تو اس سنسلے کا سربراہ بن گیا اور پھر اس سنسلے کے اس میں جتنے بھی مسلمان بابشاہ اس طرح کو پرامات دے گئے کہ آپ اس سنسلے میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائے اور بجائے جو اصل جہاد کی مشکل ہے اس زمانے میں جہاد کے لیے جو تربیت ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ یہی چیزیں چلنے لیں تبوتر بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور وہ گولیوں سے نشانہ بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور بہت ساری خضول کام چلو ہو گئے پھر اس میں منگھڑت باطلی شامل کر لیں گے کہ یہ تو اصل حضرت علی کا سنسلہ تھا حضرت علی کی خائم کر کر کنزی میں تو ایسی چیزیں جس پہ علماء نے بڑا رد کی ہے کہ یہ باتیں خضول بات ہیں تحقیقہ سے چلتا لیں بداتی بھی شامل ہو گئے زندیت بھی شامل ہو گئے ہر قسم کے لوگ اس سنسلے میں بھوسے ہوئے تو اس زمانے کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں سلطنت کے زوال کی دلیل یعنی سلطنت مقاصد کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ رسوم کی طرف متوجہ خلیفہ کا حال یہ تھا کہ جہاں جاتا تھا قبوتروں کے پندرے ساتھ ساتھ پیکے جا رہا ہے کہ یہ ہمارا سلطنت جانب کہتے ہیں کبستائن قبوتروں والی سرکار ہمارے پنجاب کے اندر کئی مزاریں قبوتروں والی سرکار وہاں قبوتر ہی قبوتر ہوتے ہیں قبوتر بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ صدیوں پہلے اس بضرب نے قبوتر پالے ہو پیام رسانی کے لیے اپنے مریدوں کو خاص مقتد کے لیے ٹھیک ہے لیکن اب تو وہاں حوائے اضاعت وقت کے کچھ بھی نہیں تو خلیفہ ناصر صاحب قبوتر لے کے جہاں جاتے قبوتر پھر علاقے کے قبوتر باز مقابلے میں آتے اور جناب جس شخص کو دربار میں بڑا منصب حاصل کرنا ہوتا تھا وہ کسی طرح یہ ثابت کر دیتا کہ میں قبوتر بازی کا ماہر ہوں تو خلیفہ کا جناب وہ لادلہ اور چہیتہ بنیا ہے یا میرے پاس اکشے اچھے قبوتر ہے وہ خلیفہ کو لادلہ دکھا دی تو یہ جناب صورتحال ہوگئے کہ عالم اسلام کے مرکز اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے جہاد کے جو امور ہیں یا جہاد کی مہارت ہے اسکری قنون ہیں وہ عراق سے ختم ہو گئے اور جو لوگ حقیقت میں شمشیر زندھ ہیں یا لڑنے والے تھے وہ بہت سے لوگ عراقے چھوڑ کے چلے گئے ان کو جلیات سے تلات کیونکہ پہلے جو مہارت ہوتی تھی مثلا نیزہ بازی ہے نیزہ بازی کا ماہر کون ہے کلوار بازی کا ماہر کون ہے اب ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے اب ماہر قبوتر بازی کا ماہر کون ہے اور یہ یہ کھولا اندازی کا ماہر کون ہے یعنی بہت ہی عجیب و عجیب صلوطہ آلو دیندار لوگ جو تھے وہ یوں سمجھے کہ پس مندر میں چلے گئے اور جو جاہل صوفی تھے وہ اس تنظیم کی وجہ سے وہ زیادہ مقبول ہوں گئے اچھا جیسے میں نے کہا ہے کہ اس تنظیم میں ایک بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت پیلی کی قائم کرتا تنظیم ہے یہ دھوٹی بات ہے جس پر تو اس طرح آہستہ آہستہ خلیفہ ناصر کا رجحان بھی تشیعوں کی طرف ہوتا چلا گیا پھر ایک قائم ایسا آیا کہ دس پندرہ سال کے بعد کی باقاعدہ شیعہ بن گیا وہ شیعہ بننے کے بعد اس نے بغداد میں ماتمی جلوسوں کی اجازت دے دی جو پہلے ختم ہو چکے تھے کافی سال پہلے جس طرح بنو بوہر کے دور میں نکلتے تھے پھر شروع ہو گیا وہ کام اور جب یہ کام شروع ہوا تو پھر شیعہ سنی فسادات بھی شروع ہو گیا اور شیعہ نے جناب سڑکوں پہ آکے نارے بھی لگائے کہ اب نقیہ کی ضرورت نہیں ہے اب کھلن کھلن اپنے مذہب پہ اظہار کیا کرو چنانچہ بغداد کی سڑکوں پہ صحابہ اکرام کی تونہی انتعالم گلو جو غیرہ یہ سب شروع ہو گیا جبکہ حکومت اہل سنیوں کی ہے دربار خلافت کے اکثر عمرہ خضلہ خوج وہ اہل سمت کی ہے خلیفہ کی جناب سرکرستی ہے اہل پشوئیوں کے تو اب ظاہر ہے پھر عوام نے خودی بدلہ لینا تھا تو وہ پھر عوام کبھی جنوس کو روک دے کبھی جگڑا ہوتا ہے مارک اٹھائی ہوگی یہ پھر بغداد کے یہ دور زوال جو چلا ہے نا یعنی یہ آخری آپ سنجھیں یہ تقریباً کوئی اکسی سال ہیں اس کے اندر یہ وہاں کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ محرم آئے گا جنوس نکلیں گے مارک اٹھائی ہوگی خلیفہ سے کہ ویسے جیسے میں نے کہا کہ اکسر اہل سنت تھے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے دربار خلاف اپنے بڑے ان کو مناسب حاصل تھے اور کٹر شیعہ تھے یعنی تہائی غالی خزم پر رہا ہوگی ان میں ایک شخص تھا حیبت اللہ جس کو ابن صاحب کہا جاتا تھا اس نے جناب اپنے عوضے سے فائدہ اٹھا کے بہت لوگوں کو اس نے فتل کر آیا بڑا ظالم آدمی تھا اور مزید یہ کہ پھر اتنا سر کڑا تھا کہ خلا مخلا صحابہ اکرام پہ گالم گلوج کیا کرتا آخر میں اس نے یہ کیا جب نے صاحب نے کہ اس نے شیعہوں کو ملا کے اور ادھر ادھر کے دشمنوں کو ملا کے اس نے دولت اباسیہ کے خاتمے کی تیاری شروع کر دی کہ اباسیہ کو ختم کر دیں گے اور ہم اپنی شیعہ خلافت یہاں پر قائم کر لیں تو بس جیسے میں نے کہا خلیفہ کا جو جاسوسی کے نظام بڑا پیز تھا تو خلیفہ کو پتہ چل گیا اور یہ ثبوت مل گیا اس بات کے سناچہ شخص کو پھر فتل کر دیا گیا لیکن اس نے بھی خلیفہ کی آنکھیں نہیں کھلی یعنی آپ دیکھیں ایک طرح اتنا ہنشیار ہے یہ شخص کہ ہندوستان کی خبریں اس کو مل جاتی ہیں پتہ رہتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے دوسری طرح میں اس کو یہ نہیں پتا کہ شیعہوں کی آزائیں کیا ہیں ایک کو تو پکڑ کے فتل کرا دیا اس نے لیکن پھر بھی جو شیعوں کا جو ایک بڑھتا ہوا تسلط تھا اس کو اس نے ختم نہیں کیا کیونکہ خود شیعہ تھا تو حد یہ ہے کہ اس نے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے دنیا اسلام سے اللہ نے جوزی بغداد میں اور جیسے میں پیسے بتا چکا ہوں کہ اس نے قابل تھے کہ خلیفہ ان کے درس میں شرکت کرتے اور ان کے خطبات اگر آپ دیکھیں سباق علماء نے نقل کیے بہت عزیب و غریب ان کی تخریر ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہر منجلی سباز میں ہزاروں آدمی شریک ہوتے تھے اور سینکڑوں آدمی اس میں توبہ طائب ہوتے تھے وہ خود کہتے ہیں اور سینکڑوں کفار یعنی نسرانی یعنی نسارہ وہ بھی شریک ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی ذلگی میں یہ صحیح تعداد یا نہیں کتنی سے لیکن غالباً وہ ہزاروں سے غالباً چالیس ہزار یا ستہ ہزار اتنے لوگوں کو میں نے توبہ کرائی ہے اور انہیں اسلام میں داخل کیا اور آپ جانتے ہیں علماء ابن جوزی کی حدیث پر ان کا کام ہے تصفیر پر کام ہے تاریخ پر کام ہے اتنے بڑے عالم کو خلیفہ ناصر نے فہداد سے نکال دیا شہر بدل کر دیا جبکہ ابھی ان کی عمر تقریباً اس زمانے بیاسی پیراسی سال ان کی عمر کیا زمانی اپنی سے اوپر تھے ضعیف تھے کمزور تھے کس بات پر نکال دیا اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام کی عطالت کا دفاع کرتے تھے اور رافظیوں کی انظامات کے جواب دیتے اس بات پر ان کو نکال کے ایسی جگہ بھیج دیئے گا جہاں وہ بڑی تکلیف میں ہونے کئی سال وہاں پر گزارے خیر اب آپ مزید آپ دیکھیں زمان کی انتحاب دیکھیں خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی اہد بنا دیا تھا اس ظاہر کو یہ میرا ولی اہد ہے مگر بعد میں جب خلیفہ نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر اس کو اس میں چاہا کہ میرا بیٹا بھی شیعہ ہو جائے کیونکہ یہ بیٹا بڑا سمجھدار تھا اس میں بڑے جید علماء سے اس میں تعلیم آسل کی تو اس میں انکار کر دیا میں تو شیعہ مذہب دلکل مجھے باطل لگتا ہے اس پہ خلیفہ صاحب کو غصہ آگیا اور خلیفہ نے اس پیٹے کو جیل میں ڈال دی اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا یہ کیونکہ تقریباً سمجھتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو خلیفہ نے اس کو جیل میں ڈال دی اب یہ چھوٹا بیٹا تھا اس کو کچھ سمجھ دی خلیفہ نے اس کو بتایا دیکھو وہی حضرت پہلی صاحب عام صحابت افضل ہیں اور زناب وہ امام ماسوم ہیں باپ نے بتایا بیٹے نے مان لی ہے اب اس نے اعلان کر دیا کہ میرا یہ چھوٹا بیٹا یہ میرا جانشلین ہے اس کو ولی احد بنا دی یہ واقعہ چلتا رہا چیسو بارہ میں یہ ہو کہ ایک چھوٹا بیٹا وفات پا گیا چیسو بارہ میں چھوٹا لٹا جو جانشلین تھا وفات پا گیا کوئی اور بیٹا تھا نہیں ایک کو اس نے جیل میں ڈالا ہوئے اس کو جیل میں گئے وہی بارہ سال ہو گئے ہیں اور خلیقہ پریشنان ہے بھائی اس کو خلیقہ جانشلین بناوں خود بھی کئی دن دن جناب اس کی حالت بری رہی بغداد میں جناب اس نے سرکاری سطح پر کئی دنوں تک سوق بنایا گیا اس کے بعد کئی سال تک وہ اسی کشمکش میں رہا ہے کیا جانشلین کو آن ہوگا لے اچھا کیونکہ اس کو جتنے بھی شیعہ جن کو وہ عائمہ معصومین کہتے ہیں ان سے عقیدت ان کو امام معصوم مانتا تھا انہوں نے آخری امام معصوم بقالش دیا وہ مہدی ہیں جو سامرہ کے غار میں روپ ہوشتے ہیں ٹھیک ہے تو خلیفہ ناصر نے وہاں سامرہ کے اس غار میں جو ایک فرضی غار ہے اس غار میں وہاں پہ بڑی ایک عظیم شان ایک عمارت تعمیر کرا دی کہ یہ جو امام مہدی جو نکلیں گے تو یہ نا محسوس کرے جی میں غار سے نکلاؤں بہت آج ان کے مریضوں نے تعمیر کنی بڑی عظیم سامرہ تو خوش ہوں گے میری خدمت اس کے بعد خلیفہ جنا خوڑا سا اس کا وہ دور شروع ہو گیا بڑھاپے کا دور شروع ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اب اس کو خلیفہ بنے ہوئے تو قریباً کوئی 35 سال ہو چکے خلیفہ بنے ہوئے بڑھاپہ اب یہ پریشان ہے تو اس نے کہا یار امام مہدی اس مسئلے کو حل کر سکتے چلو وہ نکل آیا تو انہی پر میں خلیفہ بناتے تو یہ جا کے وہ غار کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا وہاں جا کے آوازیں لگاتا امام صاحب باہر آئیں سنا میں آپی کے چنچہ کا بیٹا ہوں حضرت عباس کا بیٹا ہوں آپ باہر آجائیں میں اس کا دنیا کے طاقت و رحکمرانوں میں سے ہوں کوئی اس کے مقابلے بھی نہیں آسکتا اور جب ہم زمین پر خالد ہیں آپ کے مرید آپ کیوں شپے ہوئے ہیں آپ تشریف لائیں ہم مل کے خالد اہل باطل کا خلا کما کرتے ہیں آپ کیا آپ سے بیعت کریں گے تمام آپ کے جو مقاصدوں پورے ہو جائیں گے کئی دن جا کے وہ آپی سے لاتا رہا کوئی جواب نہیں آیا تو کیوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا غلبہ ہوگا تو پھر وہ ہمارا امام غائب نکل آئے گا ابھی تو خطر آئے گا تو خلیفہ ناصر کہنا کہتا تھا بھئی اب تو غلبہ ہے میں شیعہ ہوں میں خلیفہ ہوں میں اسنعاشری ہوں میں خلیفہ ہوں تو امام غائب کو اور کیا چاہیے آ جائیں وہ تخت ثمانے اور حکومت کریں مگر کئی دن دن جا پوش بھی نہیں ہوا تو پھر ظاہر وہ پاغل تو نہیں تھا اور تھوڑا سا خسر جیا تھا پٹری سے وہ سمجھ جائے یہ بلکل باطل عقید ہے کہانی ہے تو اس نے پھر توبہ کر لی تشیعہ کو اور چھے سو اٹھارہ میں دوبارہ اس نے ایلس نمر کا مذہب افتیار کر دی یعنی آپ جو سنجھیں کہ تقریباً چھے سال تک یہ امام غائب کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور جب ناٹام ہو گیا اس سمجھ گیا تو پھر اس نے تو توبہ کر لی اور دوبارہ جو بیٹا تھا نا ظاہر اعلان کر دیا جی یہی میرا بلی اہل ہے چنانچہ اس کو جیل سے نکالا گیا اور پھر جو آگے پھر وہی خلیقہ بینہ سے اچھا جی یہ تو میں نے اس کے اندرونی معاملات بتایا اس کے دور کا جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ تھا سنگیس خان کا حاملہ آپ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں خارغم شاہی حکومت ہے اور یہ بہت بڑی حکومت اس حکومت اس کے اباسی خلیقہ کو ڈر لگتا تھا یہ بڑا سا آگے بڑھائے کہ وہ ہماری حکومت سے ادر خارغم کو جب بادشاہ تھا یعنی سلطان علاہ الدین وہ اسی طریقے سے جہاں سلجوقی مسلط ہو گئے تھے سلطان مسلود وغیرہ خلیفہ پہ وہ بھی مسلط ہونا چاہتا تھا یہ کام اس طرح اتنا ضرور چاہتا تھا کہ بھی خلیفہ خارغمی سلاتین کا خطوے میں نام شامل کرا دے یہ مطالبہ ایسے جائز تھا کیونکہ اس سے پہلے جو بھی سلاتین آئے چاہے غزنبی آئے غوری آئے سلجوقی آئے تو سلطان کا نام خطوے کے اندر خلیفہ کی اجازت سے وہ شامل ہوتا تھا لیکن خارزمیوں سے ناصر کو کوئی بتر ہی اینات آدعوت کی لگمانی تھی ان کا نام وہ شامل اس نے نہیں کیا یعنی سلطان علاہ الدین کی بات کر رہا ہوں اس کا نام شامل نہیں کیا دوسرے پر غصتہ آگیا اس نے سفیر بھیجا دھمکی دی کہ میرا نام شامل نہیں کرو گے خطوے میں تو میں بھی آپ کو خلیفہ نہیں مانوں خلیفہ نے کوئی پیش کرشکر فکرا دیا تو پھر علاہ الدین خالدان شاہ وہ لشکر لے کے بغداد پہ حملے کے لیے پہنچ گیا مجھے خلیف جب پہنچا تو برفباری ہو گئی اور وہ لشکر نقصان اٹھا کے بہت نقصان اٹھا کے واپس چلا گیا اچھا اب یہ خلیفہ کو جاں امراضہ ہو گیا ابھی اس سال تو برفباری ہوئی واپس کلا گیا یہ بات بتا رہو آپ کو چھے سو جودہ ہی کہ اس سال تو برفباری سے واپس کلا گیا ہو سکتے اگلے سال برفباری نہ ہو یہ پھر حملہ کریں کرم کیا کریں گے اس نے مشورہ کیا اس زمانے میں سنگیز خان پورے تین پہ قضا کرتے تھا اور اب وہ بھی عالم اسلام کو دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے سلام نے ایک بڑا میدان اور وہاں کی خوشحالی کے پھر اس سالے اس کو پتا تھا اور مسلمان جو زمانے میں کائنا کی تو کوئی عقاب نہیں کی مسلمانوں کی خوشحالی اور دولت اور سروت کے مقابلے میں تو لوٹ مار کے لیے ہم نے بہت بڑی مارکیٹس کی اس کے سامنے لیکن وہ طرح اس کے سیاتھا تھا یہ سمجھے مہتاق تھا کہ مسلمان بہت طاقتور ہیں اور ان کی خوزم شاہی سمطنہ جس میں بڑی ہے پھر آگے وہ صدیبیوں سے جناب ایک سو سال ہو گئے ان سے لڑ رہے ہیں اور اس میں صلاح الدین جیسا آدمی آیا تھا اور خلیفہ کی بڑی عزت ہے ان سب سے میں کیسے لڑوں گا چین تو ایک منطحان ہے یہ تو پندرہ بیس ملک ہیں مسلمان اس کو پتا نہیں سا میرے خال میں کہ کلافات کتنے مسلمانوں تو وہ ذرا مہتا تھا تو ایدھر سے خلیفہ نے مشورہ کیا کہ علاو دین خاندر کسی طاقت کیسے توڑیں تو اس میں آخر میں کہی یہ ہوا کہ ہم چنگیز خان کو بلاتے ہیں وہ خارزم پہ حملہ کر دے بس چنگیز خان ہو لیے آپ اس میں لڑ کر کے تباہ ہو جائیں گے خارزم تو تباہ ہوئی جائے تو بس پھر ہمارا مدنگ مقابل کوئی نہیں لے گا خلیفہ نے یہ فیصلہ کر لیا بعض درباریوں نے کہا بھی کہ اس باتیوں کی زمانت کا ہے ہمارے پاس کہ وہ خارزم پہ قبضہ کر کے بغداد پہ حملہ نہیں کریں گا تو خلیفہ نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بغداد خارزم پہ فضلہ کرتے کرتے بھی اس کو چالیس سال لگے لیے تو ہماری باری آتے آتے بہت ٹائم لگے گا یہ بہت دور کی باتیں ان کو نہیں سکتے ہیں یعنی یہ اپنا ساملے تھا لیکن اتنے ہشیار آدمی نے جو دنیا پہر میں جاسوسی کرا رہا ہے جناب کسی میں دشمنی اور دوستی کرا رہا ہے اتنی واضح بات وہ نہیں سکتے ہیں اور چنگیز خان کو اس کو اور کیا چاہیے تھا یہ مسلمان تو آپ اس میں دشمن ہیں تو اس میں بڑی بات کیا ہو سکتی چنانچہ پھر اس نے خارزم پہ حملہ کر دیا اور بہت زیادہ یہاں پہ قتل و غارت ہوئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا کمرقند میں بخارہ میں پھر قتل ہی نہیں کیے گا جس شہر کے قتل ہی اس کو ملکہ تباہ ورباد کر دی ہو اور بڑے بڑے علمی زخائر اور لائبریوریہ سارے زائر ہو گئے یہ خلیفہ ناصر کے دور کا بہت بڑا علمیہ تھا اور اس میں خلیفہ ناصر کا ہاتھ فرقل واضح ہے تمام مغرقین نے خلیفہ پہ بہت سخت تنقیق کی اس منا پر کہ اس نے مسلمانوں کو اس نے تباہ ورباد کر دیا اچھا اسی دور میں آپ دیکھیں کہ صلیبی جنگری بھی ہو رہی تھی یعنی پانچویں صلیبی جنگ چھٹی صلیبی جنگ یہ ان ناصر کے دور میں ہوئی اور بہت بڑی جنگ یہ نہیں پانچویں صلیبی جنگ وہ بہت بڑی جنگ اس جنگ میں بھی اس میں کوئی حصہ نہیں دیا یعنی عالم اسلام کا تحفظ یا کم از کم حاصلہ افضائی لڑنے والوں کی کوئی مالی انداد صفاتی انداد جو ایک خلیفہ کے ذمہ ہوتی ہے بہرحال اس نے کچھ بھی اس میں دخل نہیں دیا اور کسی قسم کا تعاون اس نے عیویوی خاندان سے اس نے نہیں دیا تو الگرس خلیفہ اگر آپ یوں کہیں کہ وہ ایک خودغرض آدمی تھا اور عالم اسلام کی مفادات سے بالکل بیگانہ تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی تو آنکھے میں جو خلیفہ بیمار ہو گیا فالج ہو گیا پتری ہو گئی اس کو ترہ ترہ کے عوارد لاحق ہو گئے اور ستر سال کی عمر میں چھے سو بائیس ندمیہ سے رخصت ہو گیا آواز آریہی ہے جی الحمدللہ آپ کے آواز کلیر آ رہی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے آخری دور میں مالی لحاظ سے بڑی بدحالی تھی اور قہد پڑا ہوا تھا لوگ مزدار جانور کھا رہے تھے اس کی ایک وجہ تو وہ بے برکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے اور دوسرا تاتاریوں نے مختلف علاقوں پر جو حملے کیے تھے تو وہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ باغات کو اجار دیا کھیتوں کو تباہ کر دیا تو جو باہر سے مختلف ممالک سے جو پراک آتی انسان خرید لیتا ہے وہ چیز بھی میسر نہیں اچھا جی خلیفہ ناصر مر گیا اس کا بیٹا اس کا نام تھا محمد ابو نصر وہ الظاہر باللہ کے لخب سے خلیفہ بے صحیح تو اس کا لخب ہے از ظاہرو بی امر اللہ لیکن ویسے اس کو از ظاہر باللہ کہتے ہیں تو یہ بڑا متقی اور عبادت گزار آدمی تھا سمجھدار بھی بہت تھا بہادر بھی بہت تھا ٹھیک ہے تو خلیفہ نے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو پہلے ولی اہد اس کو بنایا ہوا تھا جب ولی اہد بنایا تھا وہ چودہ سال تھا وہ بڑا پکا ہمبلی تھا کٹر ہمبلی ہمبلی علماء اس کا شاگر تھا تو جب باپ نے جب دیکھا کہ وہ شیعہ نہیں بن رہا تو اسے قید کر دیا تھا ٹھیک ہے آنی پہلے اس نے قید نہیں کیا پہلے باپ نے صرف اس کو ولی اہدی سے اٹھایا بھئی تو ولی اہد نہیں ہے اور چھوٹے کو ولی اہد بنا دی کچھ دنوں بعد اس کو قید بھی کر دیا اور قید کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک واقعہ ناصر نے دیکھا ہوا یہ کہ یہ اظاہر جا رہا تھا سفر میں اپنے والد کے ساتھ ہی جا رہا تھا تو راستے میں ایک پاگل بھینس سامنے آگئی تو آپ سب ڈر گئے اس پاگل بھینس کو آپ کو اگر کسی کو کبھی زندگی میں تجربہ ہوا گاؤں دہات میں کہ بھینس پاگل ہوتی ہے نا پھر وہ آدم خور شیر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیکن یہ ظاہر جو نا جب دیکھا بھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے نوجوان ہے بالکل سترہ اٹھارہ سال گئے یہ سیدھا جناب چلا گیا اور جا کے اس بھینس کو اس نے تلوار ایسی ماری کہ وہ بھینس ہوتا ہی سر اس کا الگ ہو گیا تو یہ شجاعت دیکھ کے ویسے تو ناصر کو خوش ہونا چاہیے تھا میرا بیٹا اتنا بہادر ہے مگر وہ ڈر گیا کہ میں نے بھی اس کو ولی عیدی سے ہٹایا چند دن پہلے یہ بغاوت اگر اس نے کر دی تو پھر ہماری خیر نہیں تو چنانچہ اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس نے اپنی زندگی کے اٹھارہ سال اس شہزادے نے جیل میں کاٹے ہیں اور جیل خانے میں بھی ایسے کمرے میں اس کو رکھا گیا تھا پورا کمرہ سفید تھا پینٹ کیا ہے اس کا سفید اوپر نیچے فرش پہ شت پہ یہ کس لیے کیا تھا بھی یہ اس لیے کیا تھا دیکھیں اگر کوئی آدمی ہمیشہ سفید رنگ کو دیکھے یہ طبقی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ روشنی بہت زیادہ ہو اس میں انسان رہے اور مستقل رہے مستقل ایسی جگہ پہ رہے تو آدمی آہستہ آہستہ نظر کمزر ہوتی ہے حتیٰ کہ انسان نابی نہ ہو جاتا ہے تو چلیں ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹہ بعد میں نکل آتے ہیں لیکن اس کے لیے تو چوبیس گھنٹے وہی صورتحال رکھی گئی تھی تو چنانچہ آہستہ آہستہ اس کی نظر کمزر ہونے لگی اور اس کو خود خطرہ ہو گیا میں نابی نہ ہو جاؤں گی ابھی آپ دیکھیں باپ کی بیٹے کے خلاف کیسی چال ہے اور حکمت کیسی ہے اچھا اس میں دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ حکمہ نے لکھا ہے کہ سبز رنگ نگاہ کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اسی لیے کمزور نگاہ والے سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کسی پارک میں گھانس وغیرہ میں چلا پھرا کریں وہاں پہ تھوڑی آپ جو نہ سیر سپاٹ آپ کیا کریں تو یہ بات ان ناصر کو بھی معلوم تھی تو ان ناصر کی جانب سے ایک حکم تھا بڑی سختی کے ساتھ کہ اظاہر کے کمرے میں سب زرنگ کی کوئی چیز نہیں جائے گی حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے جیسے کوئی پودینہ ہے دھنیا ہے یہ بھی نہیں جانے دیتا تھا تو جو بھی اندر وہاں جاتا تھا کوئی شخص ملنے ملانے کے لیے تو اس کی بڑی سختی سے وہ لوگو تلاشی لیا کرتے تھے اچھا یہ پیچھے قریبی مسجد میں کوئی پرگرام شروع ہو گیا ہے آپ کو آواز میری صحیح آ رہی ہے پس مندر کی آواز تو زیادہ نہیں آ رہی ہے جی میری آواز صحیح آ رہی ہے پیچھے کے بعد زیادہ آ رہی ہے اچھا میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں اس کا میں کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس میں کیا کریں یہ بے وقت میں انہوں نے شروع کر دیا یہ تھوڑی دیر رکھتے ہیں شاید یہ سپیکر ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھا میں چلتا ہوں جی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے اچھا تو ان ناصر کا حکم یہ تھا کہ سبز رنگ کی کوئی چیز اندر نہیں جائے گی کوئی دھنیا کوئی پودینہ کوئی اور چیز تو ظاہر ہے اب اس کی نظر دن بدن کمزور ہو رہی تھا تو اس زمانے میں سلطنت کا ایک بڑا نیک امیر تھا اس کا نام تھا عبد ناقد وہ اس کے پاس ملنے کے لیے آیا تو آز ظاہر نے اسے اشاروں اشاروں میں بتایا دیکھیں کہ پیرے دار بھی کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی آپس میں کوئی خفیہ میٹنگ گھنی ہو رہی کوئی سلطنت کے خلاف تو وہ پیرے دار سر پہ ساتھی کھڑے ہوتے تھے وہ تو اس نے اشاروں میں بتا دیا کہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے اور وہ بھی سمجھدار آدمی ہے سمجھ گیا اس کے اشارے یہ کیا کر رہی اگلے دن کچھ دنیں بعد وہ ابن ناقد دوارہ ملنے کے لیے آیا تو اپنی شلوار کے نیچے اس نے ایک دوسری سبز رنگی شلوار پہنی نیچے سبز شلوار اوپر جناب اس نے دوسری عام شلوار جو آتی یہ پہننے کے لیے آیا جیل خانے میں ہے جیل خانے کا معاینہ کر رہا ہے اس سے ملا اس سے ملا اور پھر وہ جیل خانے میں جو واش روم ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے تھے آج کل تو بعض ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی خاص بہرے کے کوٹھڑی ہے اس ہی کے اندرے کونے میں جناب وہ بنا دیتے ہیں یہیں بھی بیٹھ کے کرو تو ایسا نہیں ہوتا تھا یہ ویسے بھی بڑی ایک غلط بات ہے تو وہ سہولت اتنی ہوتی تھی کہ ایک طرف جیسا ہمارے مدارس میں ایک طرف ہوتا ہے سسٹم یا مساجد میں ہوتا ہے تو جیل خانے میں ایک طرف وہ حسب ضرورت دس پندرہ بیس چالیس پچاس بنے ہوتے تھے تو وہ ان میں سے ایک واش روم میں گیا وہاں اندر تو کرنا تو کچھ بھی نہیں تھا بس وہاں شروار جناب وہ اندر سے وہ نکالی اس کو ایک طرف لٹکا دیا پھر دوبارہ اپنی وہی شروار پہنی اور پھر اس کے پاس آ گیا اور یہاں پر آ کے پھر اس کو اشاروں میں بتا دیا کہ وہ سبز رنگ کی چیز فلا نمبر کے واش روم میں موجود ہے تو چنانچہ اب یہ یہاں سے جب وہ چلا گیا تو الظاہر نے پہرداروں کو جانا مشارہ کیا جی واش روم جانا ہے وہ وہاں گیا ہے اور وہاں جا کر میں غلط کہہ گیا وہ شروار نہیں تھی وہ شروار کی نیچے چادر تھی شروار کی نیچے سبز رنگ کی کوئی چادر کہلیں یا کوئی رومال کہلیں ایسی کوئی چیز تھی وہ اس نے نیچے چھپائی گئی تھی وہ اس نے اندر واش روم میں لٹکا دی تھی چنانچہ اب یہ اسی واش روم میں گیا وہ سبز رنگ کی چادر یہ رومال جو تھا وہاں اس نے اس میں اتار لیا اور اپنے کمیز کے نیچے چھپا کے لے آیا اب جب اسے موقع ملتا تھا پہرداروں کی نظر بچا کے وہ چپکے سے اس رومال کو یا اس چادر کو چپکے چپکے دیکھتا رہتا تھا تو اس مشخ سے آہستہ آہستہ اس کی نگاہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی تو جب وہ خید خانے سے نکالا گیا اس کو چھے سو اٹھارہ ہجری میں تو اس کی نگاہ ٹھیک ہو چکی تھی بہرحال جب یہ خلیفہ بنا ہے اپنے باپ کی وفات پہ چھے سو بائیس ہجری میں تو خلیفہ بنتے وقت اس کی عمر باون سال ہو گئی اور اس نے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی اپنے باپ کے لگائے اس سارے ٹیکس ماف کر دی اس کا باپ بہت لالچی تھا بہت زیادہ ٹیکس اس نے لگائے تھے اور سونا جمع کر کر کے ایک حوز میں بھرتا تھا ایک حوز گونا وہ حوز کئی میرے خیال ہے کسی تیخانے کے اندر تھا یعنی ایسا حوز نہیں تھا کہ سامنے ہوتا یہ اتنا بیخوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ کسی تیخانے میں کوئی ایسی چیز بنائی تھی وہ ظاہر پانی کا حوز تو نہیں تھا دیکھنے میں وہ حوز ایسی تھی جگہ تھی اس میں وہ سونا بھرتا بھرتا اور کہتا تھا کہ اے حوز تو کب بھرے گا سونے سے اتنا سونا کب ہوگا کہ یہ حوز بھر جائے جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے وہ جناب حوز خالی کرنا شروع کر دیا اور یعنی جو بھی خیر کے مصارف تھے اس پہ جناب اس نے خوب خرش کیا علامہ ابن عصیر کہتے ہیں کہ اس نے اتنا عدل و انصاف کیا کہ میں نے اسلامی تاریخ میں سوائے حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایسے کارنامے اور ایسا عدل و انصاف میں نے کہیں نہیں دیکھا جو خلفاء کی یعنی جو صحابہ اکرام ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ پر ہے میں صرف آپ کو ابن عصیر کا بیان نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے ایسے عدل کا مظاہرہ کیا کہ گویا کہ حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا گویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ گیا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایسا اچھا خلیفہ کوئی نہیں گزرا تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی تو اس کا لیکن اب ہوا یہ کہ اس میں جو کچھ سلطنت کے لیے کر سکتا تھا اس نے کیا اور لیکن ٹائم جو نہ اس کے پاس کم تھا یہ خود یہ کہتا تھا کہ بھئی جس شخص نے شام کو دکان کھولی ہو کیا کرے گا ٹھیک ہے تو اور جو نیکی مجھ سے ہو سکتی ہے وہ میں کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اللہ عنہ ابن عصیر یہ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن بنا اور اس نے اتنی نیکی ہیں اس میں شروع کی نا تو مجھے اسی وقت سے خطرہ محسوس ہو چکا تھا کہ اس کی وفات بہت جلدی ہو جائے گی ہمارا زمانہ ایسے نیک لوگوں کے قابل نہیں ہے ایسے نیک لوگوں کے قابل نہیں ہے یہ زمانہ چنانچہ ایسے ہی ہوا ہے اور صرف چھ مہینے کے بعد اچانک اس کی وفات ہو گئی اچانک وفات ہوئی ہے اور عجیب آتی ہے میں نے بڑی کوشش کی وفات کا سبب پتہ لگے کیا ہوا تھا قتل ہوا بیبار ہوا کیا ہو گیا کسی مورنخ نے کچھ نہیں لکھا اور وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں سکی اچانک وفات کیسے ہوئی جو تاریخ میں اس کی وفات کی زیادہ سے زیادہ تفصیل ملتی ہے وہ یہ کہ تیرہ رجب چھے سو تئیس ہجری کو بغداد کے لوگ جامعہ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھے تھے انتظار میں کہ جناب وہ اعلان کیا گیا سرکاری طور پر وہاں پہ کہ خلیفہ ظاہر کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے ہاں چھے مہینے نہیں ان کی حکومت نو مہینے رہی نو مہینے اس نے حکومت کی ہے تو وہ اعلان ہوا کہ خلیفہ کی وفات ہو گئی ہے اچھا اب ہونا ہی تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے نیک خلیفہ کی وفات کی وجوب سامنے آتی اچھا کم از کمی ہے کہ جنازہ کھلے عام جنازہ ہوتا اگر اس کا جنازہ ہوتا تو میرا خیال ہے شاید بہداد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا ہوتا یا بڑے جنازوں میں شمار ہوتا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا وہ جنازہ بھی بہت بھی مختصر طور پر ہوا ہے اور اس کے بعد دفن کر دیا گیا تو ان چیزوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کے ساتھ جو نا کوئی سازش ہوئی تھی کوئی زہر دیا گیا تھا یا کوئی ایسی بات اندر اندر کوئی ہوئی تھی وہ اللہ علم مستواب خلیفہ کی وفات کے بعد جناب اس کا بیٹا جو ہے المستنصر وہ حکمران بن گیا اس کا نام تھا ابو جعفر منصور لقب تھا المستنصر جو خلیفہ بنا تو اس کی عمر تھی چالیس سال اور یہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا خوش اخلاق اور نیک تھا اس نے بھی عدل انصاف سے کام لیا ظاہر ہے اپنے باپ کے برابر تو نہیں تھا جیسا اس کے باپ کا ہاں جی کون جیسا اس کے باپ کی وہ عظیمت تھی اس کے بعد میں وہ بات تو نہیں تھی لیکن پھر بھی نسبتاً یہ بہت سے خلیفہ سے بہتر تھا اس کے دور میں سلطان جلال الدین دوسری طرف مقابلہ کر رہا تھا چنگیز خان کے اور چنگیز خان کے جانشینوں سے چنگیز خان کی وفات ہو چکی تھی اس کے بیٹے وغیرہ تھے تو وہ لڑائیاں وہاں پہ جاری تھی اور سلطان جلال الدین کی حکومت ایران اور اوپر آزربائیجان وغیرہ تک وہاں تک حکومت تھی اور سابقہ دور میں جو خورزم کے اور ان کے تعلقات خراب چلے آ رہے تھے ابھی بھی وہی صورتحال تھی لیکن مستنصر کے دور میں وہ صورتحال کو ظاہر کے دور میں جو سمجھے کہ صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی تو سلطان جلال الدین اور ان میں سفارتیں وغیرہ آنی جانی شروع ہوئیں اور تحائف وغیرہ کا تبادلہ ہوا لیکن چھے سو اٹھائیس میں جب سلطان جلال الدین کے خلاف تاتاریوں نے آخری حملہ کیا فیصلہ کن حملہ تو مستنصر نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ سلطان جلال الدین کو مدد نہیں دی اس ٹائم ضرورت تھی کہ عسکری مدد دی جاتی اگر یہ چالیس پچاس ہزار سپائی بھیج دیتا تو شاید تاریخ کا رخ تبدیل ہو جاتا لیکن مستنصر نے سلطان کے سفیر کو وہ مایوس لٹا دیا اور نتیج یہ ہو کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو گئی وہ سلطان کا اپنا پھر کوئی پتہ نہیں چلا ایک روایت کے مطابق وہ ڈاکو نے مار دیا اور دوسری روایت کے مطابق وہ دربیش بن کے کہیں نکل گئے تو تاتاری مزید آگے بڑھ گئے اب وہ الجزیرہ سے بھی آگے نکل گئے بغداد کی سردوں میں گھسنے لگے بغداد کے مضافات کے دیہاتوں کو لوٹنے لگے اور ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ وہ شام کی سردوں تک وہ انہوں نے رسائی حاصل کر لی اب مستنصر کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو اس نے پھر جہاد کی تیاری شروع کی اور بہت زیادہ اس نے پیسہ فوج پر خرچ کیا اور ایک لاکھ بیس ہزار گھڑ سواروں کی فوج تیار کی کتنی بڑی جو نا فوج اگر آپ دیکھیں پچھلی تین چار صدیوں میں بغداد کے کسی خلیفہ نے نہیں تیار کی تھی تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ تاتاری بغداد کی طرف انہوں نے رخ کرنا چھوڑ دیا دیگر علاقوں پر خابض ہوتے رہے بغداد سے وہ ڈرتے تھے یا کم سے کم انہیں یہ خیال تھا کہ یہاں پہ قبضہ کرنا آسان نہیں ہے تو اس موہم کو انہوں نے ملدوی کرتا مستنصر کا دوسرا کارنامہ تھا جامعہ مستنصریہ بہت بڑا مدرستہ تھا اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا بڑا مدرستہ کوئی نہیں بنا یہ تقریباً چھ سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اس میں صرف جو مدرستین تھے اور فقہ کے مدرستین فقہ پڑھانے والے جو تھے فقہا وہ اڑھائیس ہوتے یا اس سے کچھ زیادہ تھے جو صرف فقہ پڑھانے والے اور ان میں کچھ ایسے تھے مثلاً چالیس پچاس وہ صرف وہ حملی فقہ پڑھاتے تھے اسی طرح جنا پچاس ساٹھ وہ جو شافی فقہ پڑھاتے تھے پچاس ساٹھ یا سے زیادہ ہوا عنفی یعنی ہر مذہب کے استاد استاد فقہ وہ جناب آپ یہ سمجھے کہ وہ پچاس ساٹھ ستر اس طریقے سے صورتحال تھی اور صرف یہی نہیں اور بھی حدیث کا بھی کی صورتحال تھی یعنی ہی سمجھے کہ ہر شعبے کی الگ الگ امارتیں تھی اور ہر شعبے کے الگ الگ جناب جیسے آج کل جب طلبہ زیادہ ہوتے ہیں تو فریق بنا جاتے ہیں مثلاً اولہ کے اندر اولہ الیف اولہ با اولہ جیم دال تو وہ صورتحال تھی اور جو علوم بہت زیادہ جن کے لیے مدرسہ معروف تھا فقہ کا میں نے بتایا دوسرا حدیث تیسرا نحو اور اسی طریقے میراس ان کے اندر یہ مدرسہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کچھ ہی عرصے میں وہ طلبہ کے لیے جو سہولیات ہی آن تھیں ان کا کسی اور مدرسے میں تصور ہی نہیں تھا اتنی سہولیات ہوں گی تو تو یعنی مطبخ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں طلبہ کے لیے روٹی بہترین ہے جناب روغنی نان ہے اس میں جناب اور اچھے سے اچھا سالن ہے ساتھ میں مٹھائیاں ہیں طلبہ کے لیے کھانے میں حلوے ہیں اور حلوے کی بھی ترہ ترہ کی قسمیں ہیں پھل فروڈ اس کے علاوہ ہے تو یعنی اگر آپ سوچیں تو میرا خیال میں شاید کسی بھی مدرسے میں کسی اچھے سے اچھے مدرسے میں آج کل بھی کھانے کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہو سکتا جو کتبخانہ بنایا تھا اس مدرسے کا وہ بھی بے مثال تھا ظاہر خلیفہ کی طرف سے بنائے گیا تھا تو بے تہاشا دولت خرج پی جاتی تھی اور کتبخانے کے کتبخانے خرید کے جناب اس میں جو چھوٹے کتبخانے ہوتے ہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ خرید کے شامل کر دیئے گئے تو وہ اتنی تفصیل لکھی علماء نے کہ اس کو اگر میں صرف بیان کروں تو شاید آج کا سبق تو اسی میں مالا ختم ہو جائے تو یہ ان کارناموں کی وجہ سے علماء نے مستنصر کو اچھے حکمرانوں کے اندر اچھے حکمرانوں میں شمار کیا ہے بہرحال چھے سو چالیس میں مستنصر کی وفات ہو گئی سولہ سال دس مہینے سے حکومت کی اکاون سال کی عمر میں وفات پا گیا اب یہاں پہ جیسی سحالت مستنصر بغداد کو چھڑ کے گیا تھا اگر ایک سیاسی غلطی نہ ہوتی تو شاید خلافت بغداد مزید سو دو سو سال اور چلی جاتی ایک سیاسی غلطی نے سارا کام خراب کر دیا وہ سیاسی غلطی کیا تھی مستنصر کے بعد جو خلیفہ جس نے بننا تھا وہ تھا اس کا بھائی جسے خفاجی کہا جاتا تھا خین فا الف جیمیا یا اردو کا خفاجی نہیں ہے کہ خفا سے مراد ناراض اور جی جیسے کہتے ہیں بھائی جی اور بہن جی جو ایسے کہا جاتے ہیں وہ علا نہیں کہ خفا ہو گیا تو خفا جی یہ بس ایک لقب آپ کہہ لیں اسلام تو اس کا مجھے نہیں ملا کہ اسلام اس کا کیا تھا یہ بڑا بہادر آدمی تھا اور اس نے عظم کیا وہ تھا کہ میں تاتاریوں کو دریائے عاموں سے پار بھگا دوں گا بلکہ دریائے عاموں پار کر کے وسط ایشیا میں گھس کے ان کا مقابلہ کروں گا وہ اتنا بڑا جنگجو آدمی تھا وہ بڑا مضبوط اور قابل انسان تھا لیکن جب مستنصر کی وفات ہوئی تو اب یہاں پہ درباریوں کی خودغرضی وہ رنگ لائی درباریوں نے مشورہ کیا خفا جی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو یہ تو ہمیں قابل کر کے رکھے گا تو مستنصر کا بیٹا جو ہے قاری عبداللہ اس کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں تو یہ قاری عبداللہ صاحب جو تھے یہ مستعسم باللہ کے نام سے خلیفہ بنے قاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا اور بہترین حافظ تھا قرآن پڑھنا اس کا یعنی اس کا خاص مشکلہ تھا قرآن پڑھنا یا قرآن کسی کو بٹھا کر قرآن سننا نیک آدمی تھا لیکن طبیعت کے لحاظ سے کمزور تھا قوت ایک خیصلہ نہیں تھی سیاسی معاملات کو نہیں سمجھتا تھا بلکہ یوں کہیں بلکل نہیں سمجھتا تھا تو بات صحیح ہوگی اور یہی وجہ تھی کہ درباری نے اس کو بٹھایا تاکہ اس کو بٹھا کے پھر ہمارے لئے سہولتیں ہوں گی ہم جو چاہیں گے کریں گے مزید پھر مستعسم کی ناسم جی ہوئی کہ جب ایک ناسمج آدمی کو بٹھایا تو جتنی ناسم جی پھر وہ کرے وہ یعنی متوقع ہے پھر وہ تو اس نے یہ بھی خلیفہ بنا تو اس نے ابن علقمی کو وزیر بنا لیا یہ ایک بڑا چاپلوس قسم کا درباری تھا ہر وقت جی حضور آپ پہ جان فیدا آپ پہ میری جان خوربان آپ کے حکم پہ جناب آپ سب کچھ نسال کر دوں چاپلوس ہی کر کر کے مستعسم کو اس نے گرویدہ بنا لیا یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ شیعہ ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بڑا معتدل شیعہ ظاہر کرتا تھا یعنی اہل سنت کے حق میں بھی باتیں کرتا رہتا تھا تو لوگ کہتے ہیں رسمی طور پر شیعہ ہے جبکہ اندر سے یہ کٹر رافضی تھا پرلے درجے کا تو یہ تو اس کے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ابباسی خاندال کا نام و نشان مٹا دوں اتنا کٹر کی آدمی تھا تو اب جب جنابی خلیفہ بن گیا تو یہ وزیر بن گیا تو وزیر بن کے اس نے پھر آئیستہ اس نے فتنہ فساد اس نے بھڑکانا شروع کیا جس کے نتیجے میں بغداد میں وہ شیعہ سنی لڑائیاں جو کافی عرصے سے بند ہو چکی تھی یعنی ان ناصر جب شیعہ تھا تب دو لڑائیاں تھی جب وہ ان ناصر نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ امور اہل سنت کے آت میں آگئے تھے تو وہ لڑائیاں بھی بند ہو گئی تھی مستعصم کے دور میں ابن علقمی کی سازشوں اور فتنے کی وجہ سے وہ معاملات دوبارہ شروع ہو گئے ان میں ایک لڑائی شیعہ سنیوں کی ایسی تھی کہ اس میں دونوں طرف سے لوگ مارے گئے اور پہل شیعہوں نے کی تھی پھر اس تنیوں نے جواب دیا اور چونکہ شیعوں کی طرح سے آپ یوں سمجھے کہ باقاعدہ اسے کہتے ہیں ایک بلوہ کیا گیا تو پھر اس سرکاری فوج کو بھی آنا پڑا یہ سپاہی جو ہوتے ہیں ان کو بھی آنا پڑا اور معاملے کو سمالنے کے لیے مستعصم کا بیٹا ابو بکر ہو گیا ٹھیک ہے وہ نوجوان لڑکا تھا کوئی پندرہ سولہ سال کا تو وہ تھانے کے سپاہی لے کے گیا اور پھر وہاں پہ جناب وہاں پہ حملہ ہوا یا چھاپا مار کاروائی ہوئے جو بھی ہوا کئی شیعہ اس کے اندر قتل ہو گئے تو اب زیادہ نقصان ان کا ہو گیا اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے اب ابن القمی کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں نے جناب یہ لوگ اتنے وہ ہو گئے ہیں جری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگ قتل کر دی گھروں میں گھس کے جناب لوگ گرفتار کر لیا بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتیں بھی جب اس سے پہلے جب بلوا ہوا تھا نا دونوں طرف سے لوگ نکل آئے تھے تو اس میں ہر ایک سے جو کچھ ہوا اس نے کیا یعنی ایک دوسرے کے دکانیں جلانا گھر جلانا تو بعض جاہل سنیوں نے شیعوں کے گھر میں گھس کے ان کی عورتیں بھی اغوا کر کے وہ لے گئے تھے اگرچہ بعد میں جب سرکاری سپاہی آگئے تھانے کی پولس آگئی تو وہ عورتیں واپس کر دی گئی تھی لیکن بھارہ لوگ ایک بڑی بیزتی کی بات تھی جس کے گھر سے بھی عورتیں اٹھائی گئیں تو ابن الگمی کے ذہن میں اس سارے خیرات پکتے رہے اور اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے نباسیوں کو مٹا دینا ہے تو چونکہ اس زمانے میں مشرق کا تو سارا علاقت تاتاریوں کے پاس تھا اور خاص طرف ایران میں چنگیز خان کا پوتا منگو خان چنگیز خان کا پوتا حلاقو خان اس کی حکومت تھی تو جبکہ ان کا جو دار الحکومت تھا یعنی سہرہ گوبی وہاں پہ منگو خان بیٹھا ہوا تھا تو منگو خان نے حلاقو خان کو بھیجا ایک بڑا لشکر دے کے تم ایران جاؤ اور جو بھی ہمارے مدد مقابل قوت کوئی ہے جو باقی رہ گئی ہے اس کو قابو کرو اور بغداد پہ قبضے کی بھی کوشش اگر ممکن ہو تو اسے بھی دباؤ اتنا کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم بغداد کو نیس تو نابود کر دیں گے اور کوئی فوری حملہ بھی تیع نہیں تھا کہ اسی سال بغداد پہ حملہ کرنا ہے لیکن جب یہ لشکر پہنچا ہے ایران اور ابن علخمی نے دیکھا کہ بڑا لشکر آ گئے ہیں تو اس نے حلاقو خان سے خفیہ طور پہ پیغام رسانی کی اور اسے کہا کہ جی میں خلیفہ میں جو نا زمانت دیتا ہوں بغداد آپ کے حوالے ہو جائے گا بشرت ہے کہ پھر آپ یہاں پہ میری حکومت قائم کر دیں مجھے نائب بنا دیں تو حلاقو نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو بغداد میں جو بھڑا سوار فوج ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر ہے پیادے اس کے علاوہ ہیں پیادہ فوج اس کے علاوہ ہے پھر رضاکار بھی زمع ہو گئے تو ہمارے خلاف اچھا خاصا ڈھائی تین لاکھ کا لشکر ہو جائے گا تو آپ ایسا تو نہیں یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے مروانہ تو نہیں چاہتا تو اس نے کہا تو ایسا نہیں کہ ہم آئیں اور ہم خود تباہ ہو جائیں تو ہمیں زمانت کے ایسے بات کی کہ ہم فاتح ہوں گے تو ابن علقمی نے کہا کہ آپ جو زمانت چاہے میں دینے کو تیار ہوں تو اس نے کہا فوج کی زمانت دے اس نے کہا میں اس کو مسئلے کو حل کر دوں گا آپ دیکھئے گا چنانچہ یہ مستعصم کے پاس گیا مستعصم کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی نیک صیرت تھا نمازی پریزی تھا لیکن ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ مال جمع کرنے کا اسے بڑا شوق تھا کہیں سے بھی جتنا مال ہو سرکاری خزانہ بھرے خوب بھرے یہ اس کا شوق تھا تو اس کمزوری کو ابن علقمی خوب جانتا تھا اس نے کہا دی خلیفہ جی اتنی بڑی فوج کس لیے ہم نے رکھی ہے ہر سال دی ہمارے بجٹ کا جناب اتنے فیصد چالیس پچاس فیصد اس پہ لگ جاتا ہے تو اس فوج کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں ایسے کاموں میں کہ فوج ہمیں کما کے دے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں فوج کی تو اس نے کہا یہ جو تاتاری ہیں ان کے لیے تو ضرورت ہے اس نے کہا نہیں ان سے ہماری صلح ہے وہ تو ہم سے ویسی جڑتے ہیں اور مزید میں صلح کو پکا کرا دوں گا تو اس نے کہا پھر فوج کو کیا کرو گے اس نے کہا میں فوج کو بڑے بڑے میدان ہیں وہاں پہ ہم کھیت لگائیں گے سپاہی وہاں جا کے کاشتکاری کریں گے ان کو تنخواہ ہمیں نہیں دینی پڑے گی ان کھیتوں سے اور باغا سے جو آمدن ہوگی اس میں ان کا حصہ ہوگا تو ابھی جو ہماری آمدن ہیں وہ ابھی اگر ہم پچانس فیصد فوج پر خرج کر رہے ہیں تو وہ بھی بچت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جتنی ہماری آمدن ابھی ہے نا ملکی اتنی آمدن اور آئے گی ان کی جانب سے تو وہ اپنا حصہ لے لیں گے پھر بھی ہمارے پاس آمدن بہت آئے گی تو ان کا بھی بھلا ہے ہمارا بھی بھلا ہے وہ بھی خوش ہم بھی خوش مستاصم نے کہا ہے تو بڑی اچھی ترقیب ہے ٹھیک ہے فوج کم کر دو تو اس نے جو مستاصم کو جو بتایا تھا میں اتنی فوج کم کروں گا جو اس نے اجازت دی تھی اتنی کمی کی اس نے اس سے بہت زیادہ کمی کی اور اس کو بتایا نہیں تو یعنی جیسے میں نے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ فوج تھی اسے کم کرتے 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 صرف تیس ہزار پہ لے آیا اور مستاصم کو خبر ہی نہیں کہ فوج اتنی کم ہو گئی ہے اچھا جن کو نکالا ہے ان کو ایسا نہیں کہ جیسے اس نے کہا تھا جی وہ لگ جائیں گے کاموں پہ لگ جائیں گے زراد کریں گے ایسا بھی نہیں بس فارغ فارغ ہو گئے ان میں جرنیل بھی تھے افسران بھی تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے میں ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان میں سے کئی افسران بغداد کی مسجدوں کے باہر بھیگ مانگتے نظر آئے عام طور پر جو سپاہی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی طبیعت میں ہوتی ہے شاہ خرچی ہوتی ہے بل اموم میں کہہ رہا ہوں افسران وغیرہ ہی نا تنخائیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں خرچ بھی کھلا کرتے ہیں تو بظاہر ان کی بچت وغیرہ کوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس جیسے ہی وہ بڑی تنخواہ بند ہوئی تو گھر میں فاقع شروع ہو گئے یہ سارے واقعات ایک دو سال کے اندر اندر کے ہیں تو بڑی تیزی سے انقلاب آیا اور بغداد جو ایک مضبوط فوجی طاقت تھا وہ تقریباً آپ سمجھیں کسی شمار میں نہیں رہا فوجی لحاظ سے اب ابن علقمی نے کہا کہ جی آپ کے لئے راستہ صاف ہے اب لشکر لے کے آ جائیں تو جناب وہ پھر پہنچ گیا بغداد کے باہر اور جب خلیفہ کو پتہ لگا تو بڑا پریشان ہوا یہ تو لشکر لے کے آ گیا ابن علقمی نے پھر بھی خلیفہ کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور اسے یہ سمجھایا کہ جی حلاقو خان مسلمان ہونے کیلئے آیا ہے آپ کی ہاتھ پہ اسلام خبول کرنا چاہتا ہے اور آپ کے بیٹے ابوبکر سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو خلیفہ کی سادگی بلکہ انتہائی سادگی کا اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مسلمان ہونے کے لئے آئے گا تو کیا اتنا بڑا لشکر لے کے آئے گا وہ بہت سے بہت ہزار دوہ دار سپائی لے کے آئے گا آپ سے ملے گا اور مسلمان کسی کو ہونا ہو تو کوئی ضروری ہے خلیفہ کے ہاتھ پہ مسلمان اچھا اس دوران تاتاری نے بغداد کو گھیر بھی لیا تھا اور تیر آ رہے تھے تیر باری ہو رہی تھی شہر کے اندر تیر گر رہے تھے اور پھر یہ کہ ایک بار بغداد کی فوج باہر گئی ہے خلیفہ نے کہا کہ جا کے لڑو وہ فوج گئی ہے اور حیرت انگیز طور پر شروع میں اس فوج نے کامیابی اصل کی اور تاتاری پسوہ ہو کے پیچھے چلے گئے اس کے بعد وہ فوج کہیں کسی نہر کے پاس وہ آرام کرنے کے لیے وہ رک گئی تو ابن الخمی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کے نہر کا بند کھون دو وہ بند اس جگہ وہ جو گیٹ تھا نا اس کا پانی اسی میدان میں آکے جمع ہوتا تھا چنانچہ وہ بند جب وہاں سے کھول دیا تو وہ سارا پانی آکے اس میدان میں جمع ہو گئے جہاں بغداد کی فوج ٹھہری ہوئی اب یہ لوگ کیچڑ میں فس گئے جب یہ کیچڑ میں فسے تو پھر تاتاری پسوہ ہو گئے تو انہیں حملہ کر دی اکتنا سے یہ سرکاری فوج جو تھی جو لگ بہت تیس ہزار تھی تقریبا وہیں ختم ہو گئی وہ مشکل چار پانچ ہزار افراد وہ جان بچا کے واپس آئے تو اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا اب بھی مستعصم کی آنکھیں نہیں کھنی اور ابن الخمی نے کہا کہ اگر آپ چلے جائیں حلاقو خان کے پاس تو اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی وہ صرف ناراض ہے آپ سے کہ آپ اس سے ملے کیوں نہیں تو آپ اس سے ملنے اناراضگی دور ہو جائے گی اور میں اس سے مل کے آیا ہوں یہ بات بھی اس نے بتانا بھول گیا کہ ابن الخمی آواز آریا جی جی حضرت آپ کے آواز آریا الحمدللہ ابن الخمی حلاقو خان سے ملنے گیا تھا اور مل کے اس نے تیدو کچھ اور کیا کہ بغداد کا بیڑا غرق کرنے اور خلیفہ کو قتل کرنے لیکن اس کو آکے کچھ اور بتایا کہ جی میں مل کے آیا ہوں خلیفہ حلاقو کو انہیں سمجھا دیا ہے بالکل سمجھ گیا ہے مسلمان ہو جائے گا اپنے بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دے گا لیکن بس وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے اس کی ناراضگی ساری ختم ہو جائے گی تو آپ چلیں تو خلیفہ جناب اتنا بھی خوف تھا کہ وہ چل پڑا ابنِ الخمی نے کہا کہ یہ شادی کی تخریب ہوگی اس میں زیادہ سے زیادہ شہزادوں کو اور علماء کو فقہہ کو سب کو شریک ہونا چاہیے چنانچہ بغداد کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے حمبلی شاہد فیر شیعہ علماء کے سواسکارے اور بڑے بڑے سوفیہ بڑے بڑے قاری اور خاندان کے جناب اکثر لوگ وہ چلے گئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا پہنچتے کے ساتھ ہی خلیفہ کی موجودگی میں ابنِ حلاقو خان نے سب کے سر کٹوا دی صرف خلیفہ کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بس چند افرات تھے ہم کو چھوڑ دیا اب آپ اندازہ کریں وہ شخص جس میں ساری زندگی ناز و نعم میں گزاری ہو عیش و عشرت میں یا آرام میں گزاری ہو اب اس کا کیا حال ہوگا یہ مناظر دیکھے تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں پورا اندازہ ہم لگائی نہیں سکتے تو اس کے بعد اس کے بعد پھر ایک اور بات کہی کہ بغداد کے لوگوں سے کہیں کہ وہ غیر مسلح ہو کے باہر آئے ہتھیار جمع کرائیں خلیفہ مجبور تھا مجبور جو اس میں کہنا تھا سب کچھ ہوسی کے آت میں تھا بغداد کے دروازے کھروا دی اگر بغداد کے لوگ اب بھی اگر دروازے بند کر کے بیٹھتے تو کافی عرصے لڑ سکتے لیکن یہاں بھی سمجھے گئے جو خسمت میں تھا وہ ہوا اور شہر کے دروازے کھول دیئے گئے جو اندر ہتھیار والے لوگ کے ان کے ہتھیار لے لیئے گئے پورا اتمنان کر کے نہتہ کر کے یوں کہے لوگوں کو باندھ کے پھر یہ فوج اندر داخل ہوئی ہے اور جناب پھر بغداد میں وہ قتل عام ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی اور لوگوں کو کیا سڑکیں اور کیا بازار اور کیا گھر اور کیا مسجد اور کیا خان کھائیں کسی کو نہیں چھوڑا گیا اور وہ کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی حتیٰ کہ چھتوں پر جو لوگ چڑے تھے کیا چھت پر کون آئے گا وہاں کئی چھپے ہوئے تھے کوٹھڑی ووٹھڑی میں ان کو وہیں پہ زبا کیا گیا تو چھتوں کے پرنالوں سے خون بہہ رہا تھا ایسی تباہی کہیں دیکھی نہیں گئی اور اس کے بعد پھر خلیفہ مستاسم کو بھی قتل کر دیا گیا اگرچہ حلاقو خود قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی ایسی باتیں مشہور تھی داتائیوں میں کہ اگر کسی حاشمی حکمران کا خون گرے گا تو زلزلیں آئیں گے تباہی آئے گی اس کی وجہ سے حلاقو بسیر ہے اب اس کو ہمیں قید کر لیا بس کافی ہے تو اس موقع پر ایک اور شیعہ تھا جو اس کے ساتھ ساتھ تھا حلاقو کے ساتھ پہلے وہ حسن بن سببا کے ساتھ اس کے قلعہ الموت میں وہاں پہ ہوتا تھا اس کا نام تھا نصیر الدین توسی آج کا لوگ اس کو ہیرو مانتے مسلمانوں کا کہ اس نے بڑی کتابیں لکھی جنا فلکیات پہ طب پہ فلاں پہ بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اپنی قوم کے لیے کیا مسلمانوں کے لیے تو نہیں کیا وہ بدوقت اس کے ساتھ ساتھ تھا اس کی ساری خدوحات میں وہ بتاتا تھا کہ نقشہ کیا ہیں کون سے شہر کمزور ہیں کون سے کہاں پہ کیسے حملہ کرنا ہے ہر مشورہ اس کو دیتا تھا تو یہاں پر جب بات آئی کہ خلیفہ کو ہم ختل نہیں کرنا چاہیے تو یہ بیچ میں آگیا دوسری کہاں کیوں نہیں ختل کرنا چاہیے اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے ہاشمی قتل ہوئے حضرت حسین قتل ہوئے حضرت حلیق قتل ہوئے کوئی زلزلہ نہیں آیا کوئی آفت نہیں کوئی آسمان سے آگ نہیں برس کی حالاغوں نے پھر بھی کہا ہمیں مجھے خطرہ ہے تو اچھا اچھا وہ بات روایت یہ تھی کہ ہاشمی کا خون گرے گا تو آفتیں آئیں گی نا تو اس نے کہا کہ اس کا بھی انتظام ہے اس کا خون زمین پہ نہیں گرنے دیں اس کو اس کے بغیر ہی ختل کیا جا سکتا ہے بھئی وہ کیسے وہ یہ کہ اس کو ایک بڑے قالین میں اس کو لپیٹو اور اوپر سے کچل دو جو بھی خون ہوں کا قالین میں جذب ہو جائے گا زمین پہ نہیں گرنے گا چنانچہ اس طریقے سے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور بھی جو شہزادے وغیرہ تھے قتل ہو گئے شہزادیاں یہ پھر اس کا بغداد میں گھنس چکے تھے محل کے اندر جو شہزادیاں رہ گئی تھی ان کو بانیا بنا لیا عورتوں کو بیگمات کو خیدی بنا کے ساتھ رکھ لیا بہت سو کو انہوں نے بھیج دیا منگولیہ بھیج دیا منگو خان کے پاس اور بعض واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو منگولیہ کے راستے میں بست ایشی آتا ہے سمرخند شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو شہزادی نے تاتاری سپائیوں سے کہا کہ یہ اس شہر میں میرے پردادا کی قبر ہے مجھے وہاں جانے میں وہ ساتھ چلے گئے اس کو لے گئے وہاں حضر قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سمرخند کے محاذ پہ شہید ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کی قبر ہے وہاں پہ تو یہ لڑکی وہاں پہ گئی اور وہاں پہ جا کے کہا کہ اے اللہ اگر اس قبر والی کی تیرے نزدیک عزت ہے تو میری جان یہیں قبض کر لے سنانچہ اس لڑکی کی وہی وفات ہوگی آج بھی اس لڑکی کا مزار وہاں پہ رہے تو یہ جناب بغداد کا انجام ہوا کہ افسوسناک منظر کے ساتھ وہ ختم ہوتی ہے اور اس سے جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے پہلی ایک چیز تو یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے باہمی اختلافات ہوں آرہا کے اختلاف اس کو حد میں رکھنا چاہیے ایک دوسری کی دشمنی کے درپینی ہو جانا چاہیے خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اس لیے دشمن اس کو ختم کر گئے پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا آپ اپنی داریخ دیکھ لیں بغداد کے بعد بھی آپ دیکھیں مسلمانوں نے بظاہر کیا سوق حاصل نہیں کیا اور بار بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ جناب وہ ایک دشمن سے مل کے وہ دوسرے مسلمان کو ختم کراتے رہے اور آخر میں خود اپنے آپ کو بھی انہوں نے اسی دشمن کے ہاتھوں زبا کرایا تو کچھ یہ تو میں وہ اخلتیہ بتا رہا ہوں جو بہت کل آخری زمانے میں ہوئی یعنی الناسر وغیرہ کے زمانے سے یہ شروع ہو گئی لیکن کچھ اسباب ان کی کمزوری کے پہلے بھی شروع ہو چکے اور ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ان کے دور عروج کے کہ انہوں نے جیسے موعتصم نے ترکوں کو عروج دے دیا وہ مسلط ہو گئے جناب ان کے اور پھر اس کے بعد وہ ہے مسلط ہو گئے اور خواتین کو یہ اپنے فیصلوں میں بازخواد شریف کرا لیتے تھے خواتین کا مقام عظمت سمجھ بوجھ اپنی جگہ پر ہے محل کے گھر کے اندرونی عمر سارے ان کے ہاتھ میں ہو تو بالکل ان کا حق ہے لیکن بیرونی محاذ یہ ان کا کام نہیں ہے اور یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے تو ایک آدمی اگر انسان مرد بھی اگر اپنی فیلڈ سے ہٹھ کے اگر وہ فیصلے کرے گا تو وہ غلطی کرے گا اب یہ بیگمات غلطہ جب یہ باہر کے فیصلوں میں دخل دیتی تھی اور خلفہ سے غلط فیصلے کرا لیتی تھی اس کا نتیجہ ظاہر زوال کے سوا کیا ہو سکتا اور پھر آخر میں یہ سب سے بڑی غلطی ان لوگوں اس نے شیعوں کی حمایت یا نصرت کے لیے یا ان کے اہل سنت کے بغض میں اس نے خلافت بغداد کو اس نے تباہ برباد کرا دی یہ الگ بات ہے کہ ابن خمی جو سوچا تھا وہ خواب پورا نہیں ہو وہ سوچتا تھا کہ میں شیعوں کی خلافت قائم کروں گا ویسا نہیں ہو سکا اور کچھ دن تو یوں سمجھے کہ خواب خیال میں رہا لیکھ حلاقو خان نے بجائے اس کو باداد کا گورنر بنانے کے ایک معمولی سے سپائی کو گورنر بنا دی اس کے لیے چھوٹا سمجھے جیسے دفتر ہوتا ہے اس کے چھوٹا مٹا کام اس کو سکر کر دی تو پہلے دھچکہ تو اس کو اس سے لگا کہ میں نے جو پہلے منصف اباسی خلافہ وہ بھی نہیں جو تنہا مثال کے طور پہلے اس کی تنہا جناب دس ہزار دینار تھی تو اب وہ دس دینار بھی نہیں گئی پہلے اس کے پاس سو سو بھوڑے ہوتے تھے اب اس کے پاس ایک بھوڑا بھی نہیں چنانچہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک دن یہ ایک ٹٹو پہ بیٹھ جا رہا تھا ٹٹو ایک چھوٹا گھوڑا ہوتا ایسی نسل جو تیز نہیں چلتی اکثر وہ بچوں کے لیے استعمال کی جا رہا تھا نہ آگے بھی سے کوئی سائیس نہ کوئی جناب سپاہی نہ محافظ گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا اس نے تانہ دیا اس نے کہا کہ امیر المؤمنین کے زمانے میں تو تمہاری حالت ایسی نہیں بڑی شان تھی تمہاری کہتے ہیں اس پہ ایسا اثر ہوا کہ دیر دھر روطا رہا رہا اور ایک بار معمول کچھ اس قسم کا بنا ہوا تھا کہ تاتاری آتے اس کے دفتر میں عام تاتاری صفائی جب اس کے پاس آتا تھا تو اس ہوا ایسے سلوک کرتا تھا کہ کوئی اپنے غلاموں کے تم دفتر تو گھڑا باننے کی جگہ نہیں تو اللہ نے اس کو خوب ظلیل کی اور آخر میں یہ ہوا کہ ایک بار حلاقو خان جو وہاں سے جا چکا تھا اقلیبا ایک سال بعد دوبارہ آیا بغداد تو تباہ محل باقی تباہ کی کچھ بھی نہیں تو اس نے اس کو بلایا اس کا بلایا کہ کہ مجھے تجھ سے خطرہ لگا رہتا کہ جس آخر نے تیرے پر اتنی مہربانی کی اتنا بڑا مرتبہ دی تو نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی خدداری کی مجھے خطرہ لگا رہتا ہے ہمارے ساتھ کیا کرے تو ہمارا وفادار نہیں چنانچہ سنگیز خان کا بیٹا تھا نہیں یہ بیٹا نہیں تھا یہ بھی پوتا تھا پوتوں میں اس کی بڑی حیثیت تھی اس زمانے میں بادشاہ یہ تھا اور ہلاکو خان اس کا گورنر تھا چھیک کہ آج ہماری نشست ختم ہوتی ہے بنو عباس کا صلی اللہ یہاں پورا ہو گیا انشاءاللہ آگے پھر سلاتین عثمان کا ذکر کریں سلاتین عالی عثمان سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ